اسلام علیکم میں ہوں زویب جیے جاؤ اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت سارے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں زہرا کازمی کیس کے حوالے سے کہ جو 364 ہے اور جو 364A ہے یہ کیا بتاتی ہے اور بہت سارے لوگیں سوالات کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جائے وہ بتایا جائے تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں جائے وہ معلومات جائے وہ دیتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ کیا بتاتی ہے تو یہ بہت سادے الفاظوں میں اس میں بیان کیا گیا ہے اور جو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے جو سمجھنے والی ہے جو آپ کو بھی اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ جو کم عمر لڑگی ہے اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے قانون میں جب وہ کم عمر ہوتی ہے تو اس کی بیان کی اہمیت نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر اس نے 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہوا ہو تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب اس کے عمر کا تائین ہو جاتا ہے کہ آیا وہ کم عمر ہے اور وہ کم سن ہے پھر اس کے بیان کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تو اس لیے بار بار یہ بار بار ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 164 کا اسٹیٹمنٹ جو اس نے جب وہ جو غوہ کار تھے جب ان کے پاس تھی جنہوں نے اس کو ورگلائی ہوا تھا تو اس دوران اگر اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا اور وہ بھی کم عمری میں تھا جب تک اس کی عمر کا تائین نہیں ہوا تھا لگے اب اگر عمر کا تائین ہو گیا ہے اور عمر کے تائین نے کم سن جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے بیان کی کوئی اہمت نہیں رہ جاتی ہے اب 364 پہ آ جاتے ہیں 364 بہتی سادہ الفاظوں میں جو یہ بتاتی ہے کہ قتل کے لیے کسی کو بھی اغوا کرنا یا کسی کو بوری نیت کے لیے اغوا کرنا یا کسی کو زیادتی کے لیے اغوا کرنا یا کسی کو جان کا خطرہ لاحہ کو اسے اغوا کرنا یا کسی شخص کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے وہ قتل کرنا وہ 364 کے جو ہے وہ زمرے میں آ جاتی ہے کسی کو زبرستی جو ہے وہ گھر سے لے جانا یا گھر سے دور رکھنا یا کسی کو بہکانا یا کسی کو جو ہے وہ بہکاوہ میں لا کر جو ہے وہ قتل کرنا تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ 364 میں آ جاتی ہے اچھا اب اب ہم بات کرتے ہیں 364 اے کی کہ وہ کیا بتاتی ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو مغویہ ہے وہ کم عمر ہے اس کی عمر کا جو تائین ہوا ہے وہ چودہ سال کے درمیان الگ بھگ آگے پیچھے ہوا ہے تو اسی لئے 364 اے کا جو اضافہ کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مغویہ ہے اس کی عمر جو ہے وہ کم سن ہے وہ چھوٹی ہے وہ نابالک ہے تو اسی لئے اس میں 364 اے کا جو اضافہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو چودہ سال سے کم عمر کی جو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی شخص کو جو ہے وہ اگوا کرنا اور اگوا کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے قتل کر دینا یا اسے شدی بندی بنا کے رکھنا یا اس کو حوض کا نشانہ بنانا جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 364 اے میں جو آ جاتی ہے جس میں حوض کا نشانہ بنانا کہ خطری کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ موت ہے یا پھر عمر قید ہے اور سخت قید کی جو اس میں سزا ہے جو چودہ سال تک ہو اور سات سال سے کم نہ ہو تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ سزا بھی اس کے اندر ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے گنفیوس تھے سب سے اہم بات اس میں یہ ہی ہے کہ لڑکی کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی بلے اس نے اپنا بیان اے ون سکسٹی فور دیا ہوا ہو چونکہ وہ کم سن ہے اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر تری سکسٹی فور والا جو معاملہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں میں جو زیادہ فرق ہے جو فرق ہے وہ صرف یہ ہی ہے کہ تری سکسٹی فور اے جا ہے وہ چودہ سال سے کم ہے وہ چودہ سال سے کم سن اس پہ لگایا جاتا ہے اور جو تری سکسٹی فور ہے وہ کم سن پہ نہیں لگا جاتا وہ کسی پہ بھی لگا دیا جاتا ہے اور دونوں میں فرق یہی ہے کہ دونوں میں دونوں کی جو وضاحت ہیں وہ ایک جیسی ہیں صرف تری سکسٹی فور اے میں جو ہے جو بتایا گیا وہ صرف یہ بتایا گیا کہ کم سن چودہ سال سے کم عمر کا جو ہے اس میں کے لیے جو ہے وہی استعمال کی جاتی ہے اب اس میں جو کیس ہے وہ اپنی ڈیریکشن پر ہے اور جو سیکشنز ہیں وہ تمام کی تمام اس میں موجود ہیں اس میں چائل ایکٹ میریٹ سیکشن بھی لگی بھی ہومن ٹرافک سیکشن بھی لگی بھی ہومن ٹرافک کی حوالے سے بھی میں نے آپ کو کافی لمبی بزاعت دے کر جو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لگائی گئی کس طرح سے انہوں نے کیا کیا اب 375 سیکشن جو ہے صرف وہ خارج ہوئی ہے باقی تمام سیکشن جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے تو یہ ساری معلوماتی جس سے مطالق آپ کو آگا کرنا تھا جب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ